موسیقی 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 تھی جس میں ڈیسمنٹ ہینز گورڈن گرینی جن کی جو جوڑی تھی وشوکیا جوڑی اور خود کپتان کلائب لائیڈ ویوین ریچرڈ اور اس کے بعد کا دور جب آیا نبھے کا دشک جب اتار پہ تھی تب بھی کئی پرتباہ شالی کھلاڑی نکلے جیسے کورٹنی والش ہیں ایمبروز ہیں برائن لارا اور کئی اچھے پرتباہ شالی کھلاڑی وہاں سے نکلے تو میں تو یہی کہوں گا کہ ویسٹ انڈیز کا اب نہ ہونا بہت بڑی شتی ہے اور اس کے لیے میں کہوں گا کہ جو فرنچائزی لیگ ہیں اس کا بہت بڑا ایک کارن وہ ثابت ہوئی ہے کیونکہ آپ دیکھئے پولارڈ آج کھیل رہے ہیں لیگ میں براؤو کھیل رہے ہیں سنیل نرائن کھیل رہے ہیں اور تو اور انجرے رسل کھیل رہے ہیں لیکن جنہیں راشتی ٹیم سے کھیلنے کی فرصت نہیں ہے تو یہ ایک سب سے بڑا کارن ہے فیلڈنگ کا سٹینڈرڈ بہت گی رہے ہیں جو کئی کیج جو انہوں نے جیسے زمباوے کے خلاف چھوڑے سکوٹلینڈ کے خلاف کیج چھوڑے وہ ان کے لیے آتم گھاتی ثابت ہوئے اور تیسری بڑی وجہ مجھے جو لگتی ہے وہ یہ تھا کہ فیلڈنگ بھی ہو گئی اور جو مانسکتا ہے نا ٹی کونٹی والی مانسکتا سے اوبر نہیں پا رہی ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم اور اسی وجہ سے پچاس اوبر کھیلنا بھی جب اس کے اچھے خلاڑی چھوڑ کے گئے اور تب سے اب تک ویسٹ انڈیز کی ٹیم اوبر ہی نہیں پائی بدلاؤ کے دور سے بلکل اس کی شروعات ہو گئی تھی آپ نے دیکھاؤں گا چیمپنز ٹوفی میں 2017 میں جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم کوالیفائی نہیں کر پائی پہلا موقع تھا آئی سی سی ٹورنمنٹ میں جب پچاس اوبر کے مقابلے میں وہ کہیں نہیں تھی اس کے بعد دو بار کی حالقی ٹی ٹونٹی کی ورلڈ چیمپنن بھی بنی تب امیریں جگہی تھی کہ ابھی اوشیش باگی ہیں ابھی بہت کچھ یہ کرنے کی اس میں اچھا شکتی ہے لیکن پچھلے ورلڈ کپ میں جو آسٹیلیا میں ہوا تھا ٹی ٹونٹی کا اس میں بھی یہ ٹیم کوالیفائی نہیں کر پائی اور یہاں اگر پچھلی سائیکل سے اب تک کا اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو آئرلینڈ آتی ہے آئرلینڈ اس کو ہرا کر چلی جاتی ہے انڈیا کے ساتھ وہ انڈیا سے اپنے دیش میں بھی ہارتی ہے اور انڈیا میں آ کر بھی ہارتی ہے نیوزیلینڈ ٹیم آتی ہے وہ بھی اس کو ہرا دیتی ہے اب تو خیراتی ہو گئی انتہا ہو گئی کہ جب آپ زمبابی سے نہیں جیت پائے آپ سکوٹلینڈ سے نہیں جیت پائے اور آپ بہاری ہوگئے بہار اور نیدرلینڈ سے نہیں جیت پائے اور 374 رن بہت بڑا سکوٹ ہوتا ہے جب آپ اتنا سکوٹ بنانے کے بعد آپ کے گیند باز اس کا بچاب نہ کر پائیں تو پھر تو بھگوانی مالکہ سنگلہ بھارت کی یوکی بھامبری نے اپنے دکشن افریقی جوڑیدار لائیڈ ہیریس کے ساتھ سپین میں مالورکہ ٹینس چیمپنشپ ڈبلز خطاب جیت لیا ہے یہ یوکی بھامبری کا پہلا ایٹی پی ورڈ ٹور خطاب ہے دونوں کھلانیوں نے فائنل میں نیدرلینڈز کے روبین ہیجے اور آسٹریہ کے فلپ اوسوالٹ کی جوڑی کو چھہ تین چھہ چار سے پراجب کیا اس سفلتہ کے بعد یوکی بھامبری کے ایٹی پی ڈبلز لینکنگ میں صدھار ہوگا وہ پچھکتر میں سے اٹھاون میں نمبر پر پہنچ جائیں گے ٹینس کے سب سے پرانے ٹورنمنٹ ویمبرڈن کی شروعات کل سے آل انگلینڈ کلپ لندن میں ہو رہی ہے اسے ٹینس کے چار گرینڈ سلم میں چوبیس کروڑ اندنچاس لاکھ روپے جبکہ دوسرے ستان پر رہنے والے خلاڑی کو بارہ کروڑ پچیس لاکھ روپے کی پرسکار راشد دی جائے گی منو جی یوکی بھامبری نے جسٹ ویمبرڈن سے پہلے ڈبلز کتاب جیتا ہے اپنے جوڑیدار کے ساتھ اور اب ویمبرڈن شروع ہونے والا ہے تو کیا ہم امید کریں کہ یوکی بھامبری کا پردرشن ویمبرڈن میں بھی اتنا ہی اچھا رہے گا اور ہم امید کریں کہ وہ پدک کی آشا دلائیں گے دلائیں گے ویمبرڈن میں بہت بڑا ٹورنمنٹ ہے اور یہاں پر آپ ڈبلز سے زیادہ سنگلز میں تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ہاں ڈبلز میں جیدی آپ دو یا تین راؤنڈ جیتے ہیں کوارٹر فائنل تک پہنچتے ہیں سیمی فائنل تک پہنچتے ہیں تو یوکی بھامبری کے سطر کو دیکھتے ہوئے جو کچھ انہوں نے ایٹی پی ٹورنمنٹ میں کیا جو کچھ انہوں نے ڈیویس کپ میں شاندر پردشن کیا اس کے ادھار پر میں یہی کہوں گا کہ ان کا کورٹر فائنل یا سیمی فائنل تک پہنچنا بہت بڑی اپلپ دی ہوگا اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو فوٹبال میں بھارت سیف چیمپینشپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے بہنگلورو میں کل شام کھیلے گئے سیمی فائنل میں بھارت نے لیبنان کو چار دو سے ہرا دیا اترک سمیہ تک دونوں ٹی میں کوئی گول نہیں کر سکی میچ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ کے ذریعے ہوا چار جولائی کو فائنل میں اب بھارت کا سامنا کوویت سے ہوگا کوویت نے بنگلہ دیش کو ایک شونے سے ہرا کر فائنل میں پرویش کیا تھا بنو جی بھارت سیف چیمپینشپ میں تو فائنل میں پہنچ گیا لیبنان جیسی اچھی ٹیم کو ہرایا اور اب اس کا مقابلہ کوویت سے ہوگا کوویت بھی ایک اچھی ٹیم مانی جاتی ہے لیکن سیف سے آگے کیا اب کوویت کے ساتھ تو میچ جیسا بھی رہے گا وہ تو چار تاریک کو ہی پتا چلے گا لیکن اس کے بعد کیا ہم گنجائش کریں امید کریں کی بھوشے سنہرہ دکھ رہا ہے ہمیں جی ہم بالکل سنہرہ دکھ رہا ہے کیونکہ بھارت اپنی جو سروشیش رینکنگ ہے 96 اس کے بہت قریب پہنچ گیا ہے سوپ پر بھارت کی رینکنگ ہے اور اس نے اس ٹیم کو ہرائے ہے جس کی کچھ سال پہلے ہی چار پانچ سال پہلے لیبنان کی ستترویں رینکنگ تھی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھارتی ٹیم کے تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم ہیں کوویت کو برابری پر روکنا لیگ میچ میں اور اس کے بعد لیبنان کو ہرانا پندرہ دن میں دو بار ہرانا تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ لیبنان پر جیت جو ہے سے منوبل بھارت کی ٹیم کا بڑے گا میرے خل بھارت مجھے لگتا ہے کہ اگلے چار سے چھ مہینے کے اندر سروشنش رینکنگ پر ہوگا جو چھانوے میر رینکنگ ہے بھارت کی کیونکہ گرپریس سنگھ سندو جو بھارت کے دیوار ہے گول کیپر کے طور پر جس طرح سے انہوں نے پہلے شروعات کی تھی اس بنگال کی طرف سے پھر اس کے بعد بینگلورو ایف سی چلے گئے اور اس کے بعد جس طرح سے کتر کی ٹیم کو برابری پر روکنا چین کو برابری پر روکنا جو کہ ہم سے رینکنگ میں کہیں اوپر ہیں اور یہ ون من شو تھا اس کھلاری کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اور انہیں کھلاری ہیں چاہے وہ سنیل چھتری ہوں چاہے سنیل چھتری کے ساتھ جو اوزانتہ سنگھ ہوں کئی کھلاری ہمارے وشو سر کے کھلاری ہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ بھارت کی رینکنگ کو نبے اور نبے کے آسپار ضرور دیکھیں گے تو آپ جیسے مقابلہ کوویت سے ہے فائنل میں تو کیا ہمیں یہ بھول جانا ہوگا کہ ہم لیگ میں کوویت کو ہرا چکے ہیں اتی آتموشواس تو نہیں رہے گا بھارت کی ٹیم کو فائنل میں کھیلتا ہوئے کوویت سے نہیں دیکھئے اتی آتموشواس سے تو ہمیشہ بچنا ہی ہوگا کیونکہ وہ ہمیشہ آتمگھاتی ہوتا ہے لیکن کوویت کی ٹیم بہت نپی تولی ٹیم ہے بہت سنیوجت حملے بولتی ہے تابڑ توڑ حملے نہیں بولتی تو بھارت کو اسی پر دھیان دینا ہوگا اور خاص کر جو کاؤنٹر اٹیک ہیں کوویت کی طرف سے جو سمبھاویت کاؤنٹر اٹیک ان پر نظر رکھنی ہوگی نگرانی رکھنی ہوگی کہ کہیں کوئی کاؤنٹر اٹیک ان کے لیے مشکل کھڑی نہ کر دے کیونکہ یہاں سے جیتنے کا مطلب ہے آگے بڑھنا اور آپ کی رینکنگ میں صدہار ہونا ایش ایش چل رہی ہے آج پانچمہ دن ہے دوسرے ٹیسٹ میچ کا انگلینڈ پھر ہار کے کاغار پر ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہاں پر جو بیس بول کرکٹ یہاں تو لگ رہا تھا جو بیس بول کرکٹ والا جو انداز ہوتا ہے تابڑ توڑ بلے بازی کرنے کا وہ ایک ایسا انگلینڈ نے ایسا پرتیمان ستھاپت کی ہیں کرکٹ کے کہ وہ ایک انجن کی طرح کام کر رہا ہے کہ باقی سب اس کا انسرن کریں اور وہی کچھ دیکھنے کو ملا لیکن کئی بار یہ آتمگھاتی ثابت ہوتا ہے پہلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ وہ ان کا بیس بول سٹائل نہیں چلا یہاں پر پہلی پاری میں ہم نے دیکھا جب دوسرے دن کے کھیل میں انہوں نے پنتالیس رن میں چھے وکٹ کھو دیئے تھے اور اس کے بعد آسٹیلیا کے بانوے رن میں آٹھ وکٹ نکال لیے تو اس طرح سے میں کہوں گا کہ اب یہ مقابلہ کیونکہ آسٹیلیا نے جیتا ہے تو یہ بدہائی کی پات رہا آسٹیلیا کی ٹیم اور دو لگاتار میٹ جیتنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ انگلینڈ کی ٹیم اب واپس ہی کر پائے گی کیونکہ جس طرح سے بیس بول کی ہوا نکال لی ہے آسٹیلیا نے آسٹیلیا کی گین بازوں نے اور خاص کر آسٹیلیا نے ثابت کر دیا کہ شارٹ پیٹ ڈیلیوریز اس کا بیس بول کا بہت بڑی توڑ ہے اور یہی شارٹ پیٹ ڈیلیوریز اس کو جیت دلائیں گی آج جتنے وکٹ گرے چاہے وہ بین سٹاک کا وکٹ ہو جو ٹاپ ایج لگا ڈکیٹ کا وکٹ ہو وہ بھی ٹاپ ایج لگا ہے ہیزل وڈ پر اسی طرح سے گرین کا جو وکٹ تھا وہ بھی باؤنسر پر وہ آؤٹ ہوئے تو وہ بھی ایک طرح سے میں کہوں گا ایک اچھا نمونہ تھا شارٹ پیٹ ڈیلیوریز کا اور رابنسن کو پیٹ کمینز نے جو ٹاپ ایج لگا تھا اس پر آؤٹ کیا پول کرنے گئے تھے تو بیس بول کا توڑ ہے شارٹ پیٹ ڈیلیوریز لارڈز نے دوسرے ایشز پرکٹ ایس میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 43 رن سے ہرا دیا ہے آسٹریلیا نے انگلینڈ کے سامنے جیت کے لئے 371 رن کا لقشت دیا تھا جواب میں انگلینڈ کی پوری ٹیم دوسری پاری میں 327 رن پر سمٹ گئی انگلینڈ کی طرف سے بن سٹوکس نے سب سے زیادہ 185 رن بنائے وہیں آسٹریلیا کی طرف سے کپتان پیٹ کمینز مشل سٹارک اور ہیزل ووٹ نے تین تین وکیٹ لیے کل ایم ایف این 12 میں پوجہ تومر نے اپنی روسی پرتیدون دی انہستیسیا فیو فانووہ کو ہرا کر اپنا سٹرٹ ویٹ خطاب برار قرار رکھا چار رہوں کے بعد پوجہ کو تقنیکی نوک آؤٹ کے مادھم سے ویجیتہ گھوشت کیا گیا چین نے اپنا پہلا مہلا باسکٹ بول ایشیا کب خطاب جیتا پچھڑنے کے بعد واپسی کرتے ہوئے آجہاں رومانچک فائنڈل میں پانچ بار کے چیمپئن جاپان کو 73-71 سے ہرا کر یہ خطاب انہوں نے اپنے نام کیا بھارتی گولپر دیکشا ڈاغر مہلا اوپن گولپ ٹورنمنٹ میں سائنک تروف سے 26 میں ستھان پر رہی اور دوستو اب سمیہ میں ازادت نہیں دے رہا ہے کہ اور خبروں پر چرچہ کریں منو جی آپ سٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ہم سے تمام خیل خبروں پر چرچہ کی اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد شوتا اگر آپ ہمارے اس کارکرم کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو لوگان کیجئے ہماری ویب سائٹ newsonair.nic.in پر اسی کے ساتھ انہمتی دیجئے سپورٹسکین کی پوری ٹیم کو نمسکار سپورٹسکین کی پوری ٹیم کو